اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ زرینہ خاتم سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت مزیدار تیسٹی موموز بنانے کی ریسیپی ماشاءاللہ یہ بہت سوفٹ موں میں گل جانے والے ہمارے موموز بن کر تیار ہو چکے ہیں چیکن ایک اور سبزیوں سے ویجیٹیبل سے ہمارے یہ موموز بنے ہیں ماشاءاللہ ریسیپی بہت آسان کھانے میں بہت مزیدار چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں موموز بنانے کی ریسیپی اس کے لئے میدہ میں نے لیا ہے ایک کپ دو تین گاجر دو شملا مرچ دو انڈے ہری بیاز ان کی جگہ آپ دوسری سبزیاں بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں چیکن بیف یا مٹن بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم میدہ گوند لیں گے میدہ ہم گوندیں گے تھوڑا سا سخت نمک لیا ہے ہم نے پنٹی سپون یا ہسپیز آئے کا دو ٹیبل سپون ہم لے لیں گے اویل اب اس کی جگہ گھی بھی لے سکتے ہیں پہلے ہم آٹے میں اویل اور نمک کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر پانییں مکس کر لیں گے آٹے کو ہم ہاتھ کی مدد سے آٹے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آٹے کو ہم دیں گوند لیا ہے ماشاءاللہ اچھی طرح سے اس طرح سے خوشک سا آٹا گوندائے ہم نے ہاتھوں پہ بھی نہ چپکے اب ہم اس آٹے کو شوکل میں ڈال کر رکھ دیں گے رائز ہونے کے لیے اس طرح سے دس سے پندرہ مکس کر لیں گے شیملا میرچ ہم نے لیے اس طرح سے بلکل بارک کاٹ لیں گے ہمیں اس طرح کی اسی شیب میں ہم پیاز کاٹیں گے پہلے اس کا یہ آگے والا حصہ ہٹا دیں گے اتنے سے ٹکڑے کریں گے اس کے پھر اس کے دو ٹکڑے کر لیں گے اس طرح سے لمبے لمبے کاٹ لیں گے اس گاچر کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کر چھیل لیا اس طرح سے اس کے دو پیس کریں گے پھر ان کے پتلے پتلے سے پیس کر لیں گے اسی طرح ایک ہم نورمل پیاز کاٹ لیں گے دیڑ پاو ہم نے چکر لیا ہے اس کا بھی ہم کیمہ کر کے اسٹفین میں ملا لیں گے سبزیاں ہماری ساری کر چکی ہیں دو انڈوں کے لیے ہم تھوڑا سا اول ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اب ہم انڈے توڑ کر ڈال دیں گے انڈے ہمارے خوش کھو چکے ہیں اب ہم اس طرح سے ہمیں پیس کی شکل میں کاٹ لیں گے اور مکس بھی کرتے جائیں گے دمتے کی نظر سے اس طرح کاٹ لیں گے انڈے میں ہم کیمہ ڈال لیں گے ٹکن کا ہلکی سی اس کی بنائی کر لیں گے اب ہم پاول میں ڈال لیں گے ساری سبزیاں سبزیاں آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شیر میں کار سکتے ہیں اب ہم ان سبزیوں کو باول میں ڈال لیں گے اب ہم مسالے لیں گے چاہ ٹی بل سپون سویا سوس چاہ ٹی بل سپون سرکا سرکے کے جگہ آپ لیمون کا جوس بھی لے سکتے ہیں ون ٹی سپون ون ٹی سپون ادرک کا پاودر ون ٹی سپون فشی ہوئی کالی مرچ ون ٹی سپون ون ٹی سپون بیجا ہمیں کیما دیا دو تین منٹ ایسا کچھا کیما پاودر ایسا پر آٹا ہمارا آٹا پیڑا کر لیں گے اور ایک ہی بڑی روٹی بڑھا لیں گے تھوڑا سا خوشت مہدہ ڈال کر نیچے روٹی ہم نے بڑھا لیا ہے ماشاءاللہ ایک ہی بار بڑی سی روٹی اسی کے ہم کٹ لیں گے بڑے چھوٹے جتنے آپ لینا چاہیں اس طرح سے بسم اللہ چھوٹی چھوٹی سی روٹی ہم کٹ لیں گے روٹی ہم نے کٹ لیں گے روٹی ہم نے کٹ لیں اب ہم جو آٹا یہ اضافی بچے گئے اٹھا لیں گے اس سے دوبارہ پیل لیں گے اس سے ہم دوبارہ پیل میں ڈال کر رکھ دیں گے تاکہ یہ کچھ پڑا ہو ایک روٹی ہم اٹھائیں گے اور اس میں سٹفنگ رکھیں گے جتنی زیادہ آپ سٹفنگ رکھیں گے جتنی زیادہ آپ سٹفنگ رکھیں گے جتنی زیادہ آپ سٹفنگ رکھیں گے مزیدار ہمارے یہ موموس بنیں گے سٹفنگ رکھیں گے سٹفنگ رکھیں گے اب ہم اس کو اٹھا کر اٹھا سے چپکا دیں گے کناروں پر ہلکا سا پانی لگا لیں گے تاکہ یہ پھولیں اب ہم دوسری طرح کا بنا کر دکھاتے ہیں اس طرح سے ہم چونے سے ڈالتے جائیں گے اور پھر ان ٹونوں کی راہوں کو آپس میں چپکا دیں گے ہمارے پاس ایک پتیلے میں ہم نے پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے یہ اوپر پین رکھ دیں گے پین کو ہم گریز کر دیں گے تاکہ محمد ہمارے چپکے سٹیم نکلنا شروع ہو چکی ہے اب ہم اپنے محمد رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے آئیں گے ایک بار ہم نہیں رکھ دیں گے محمد ہم اب ہم ایک دوسرے ڈیزائن کا بناتے ہیں اس طرح سے پورے میں اس طرح چونے ڈال لیں گے چونے ہم نے ڈال لیں ساری ماشاءاللہ اب ہمیں اس طرح سے ملا دیں گے موموز پین میں پین میں رکھ دیں گے ڈال لیں دس سے پدرہ منٹ میڈیم پر کھول کر دیکھتے ہیں چودہ پدرہ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ہمارے یہ موموز بغیر سٹیمر کے بن کر تیار ہو چکے ہیں چیکن ایگز ویجیٹیبل کے ساتھ مزے دار سے ہماری موموز بن چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے اٹھا لیں گے نکال لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے انسٹاگرام ٹک ٹوک فیس بک پہ ہمارا پیچ فولو اور لائک شیئر کریں مزے دار سے ہمارے یہ موموز بن کر تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کئی ڈیزائنوں کے ساتھ آج کی ہماری ریپکی اچھی لگتی ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ